جب انٹرنیٹ پر اس جگہ کی تصاویر اور ویڈیوز دیکھیں تو اس جگہ نے بہت اٹریکٹ کیا ہے یہ ہے پرل کانٹینینٹل ہوتل مزفرہ آباد خاص طور پر اس ڈائننگ ہال کے ویو نے بہت اٹریکٹ کیا یوں پھر ہے نا کمال کا ویو تو جناب ان خوبصورت ناظر کو دیکھ کے میں نے بھی فیصلہ کیا کہ ایک بار تو اس ہوتل میں میں نے بھی ضرور ٹھیکنا ہے تو پھر میں بھی نکل پڑا مزفرہ آباد کی طرف ہوتل میں سٹے کرنے اور رویو کرنے کے لئے مزفرہ آباد پہنچنے کے دو راستے ہیں یا تو اسلام آباد سے براستہ ماری مزفرہ آباد جایا جا سکتا ہے یا پھر اسلام آباد سے ایپٹ آباد اور وہاں سے مانسہرہ گڑی حبیب اللہ سے ہوتوے مزفرہ آباد پہنچ سکتے ہیں ہزارہ موٹروے کیونکہ نہیں بنی ہے اور اس موٹروے پر اگر آپ سفر کریں تو جب اب ایپٹ آباد شہر کے پاس پہنچتے ہیں تو بہت ہی خوبصورت سینری دیکھنا کو ملتی ہے تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس راستے سے سفر کرتے ہیں اور ان خوبصورت مناظر کو انجوائے کرتے ہوئے مزفرہ آباد پہنچتے ہیں آپ بھی یہ مناظر دیکھیں اور انجوائے کریں مانسہرہ پہنچنے کے لیے ایپٹ آباد کے پاس راستے میں آپ کو دو ٹنلز میں سے گزر کر جانا پڑتا ہے پہلی ٹنل کی لمبائی ڈیڑھ کلومیٹر سے زیادہ ہے جبکہ دوسری ٹنل کی لمبائی صرف تین سو میٹر ہے موڈر ویس سے مانسہرہ والے انٹرچنج پر اتر کے مانسہرہ بائی پاس سے ہوتے ہوئے پالا کوٹ کے راستے پر سفر شروع کریں اور پھر وہاں سے گڑی حبیبو لگ طرف مر جائیں اس روڈ پر بہت ہی خوبصورت سینری دیکھنا کو ملتی ہے اکثر انٹرنیٹ پر اس جگہ کی تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی ان تصاویر میں مظفر آباد اور سویزر لینڈ کو آپس میں کمپیر کیا جاتا ہے اور یہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ مانسہرہ کی طرف سے مظفر آباد میں انٹر ہوں پیسی مظفر آباد ایک پہاڑی کے اوپر واقعہ ہے جس کا نام ہے اپر چھتر اس علاقے سے پورے مظفر آباد کا بہت ہی کمال کا بھی مظلاتا ہے کیسی کمال کی لوکیشن ہے یہ آپ پارکنگ سے ویو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں بیلڈنگ میں انٹر ہونے کے بعد آپ اگر لیفٹ سائید پہ مرے تو آپ کے اس سامنے ہی ریسیپشن نظر آئے گی ریسیپشن کے دھائیں جانب ہی ہے مارٹو پلو ریسٹورنٹ جہاں پر جب آپ کھانا کھائیں گے یا کافی پییں گے تو آپ کو پورے شہر کا دل فریب نظارہ دیکھنے کو ملے گا چلیں جی سب سے پہلے ہو جائے روم ٹور ڈیلکس اور اگزیکٹیو روم میں آپ کو ملے گا ویلی بیو روم دیکھتے ہیں اور ویو دیکھتے ہیں آپ کو ملے گا بیٹ ڈیک فلیٹ سکرین ٹی وی دو کمپلیمنٹری وارٹر کی باٹلز اور جب آپ انٹر ہوتے تھے وارڈروپ ہے اور ساتھ ہی واش روم ہوتا ہے واش روم کے اندر آپ کو تمام بیسی کیمیٹیز ملیں گی اس میں ایک بار ٹب ہے سیپریٹ شاور اور کوائلٹ ہے ڈیلکس روم کی کھڑکی سے آپ کو اس طرح کا بیو ملے گا یہ اوپر پہاڑ پر جو آپ کو لائن نظر آرہی ہے یہ وہی روڈ ہے جہاں سے ہم مانسہرہ کی طرف سے مظفرابت شہر میں انٹر ہوئے تھے روم سے تو آپ نے وی انجوائی کر لیا ہے آئیں باہر چلتے ہیں اور ہوتل کے اطراف کے مناظر دیکھتے ہیں یہ ہیں اگزیکٹیو اور ڈیلکس روم کی وینڈوز تھوڑی دیر پہلے جو مناظر آپ دیکھ رہے تھے وہ انہی میں سے ایک روم سے ریکارڈ کی گئی تھی اسی سائٹ پر باہر بچوں کے لئے جھولے بھی نصب کیا گئے ہیں موروں کی مجود کی اس منظر کو اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہے ہوتل کی بیلڈنگ بھی بہت خوبصورتی سے ڈیزائن کی گئی ہے اب بیلڈنگ سے باہر نکلیں تو نیچے پورے مظفر آباد شہر کا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے آئیں ذرا آگے چل کے بھی کیپچر کرتے ہیں اس ہوتل کا اپنا ایک ہائیکنگ ٹریک بھی ہے چلیں آئیں اب آپ کو ہائیکنگ ٹریک دکھاتے ہیں ہوتل کی مین انٹرنس سے باہر نکل کے جب پارکنگ والی سائٹ پر جاتے ہیں تو پارکنگ میں آپ کو لوہے کی بنی ہوئی سیڑھییں ایک سائٹ پر نظر آئیں گے انہی لوہے کی بنی ہوئی سیڑھیوں سے ہوکے آپ ہائیکنگ ٹریک اور اوپر بنے ہوئے ہیلی پیٹ تک پہنچ سکتے ہیں چلائیں اس ٹریک سوپر چلتے ہیں اس ٹریک پر جگہ جگہ مخلف پر ڈنیا بنائی گئی ہیں تاکہ اس جگہ کی خوبصورتی کو آپ سکون کے ساتھ ایکسپلور کر سکیں یہاں اوپر ہیلی پیٹ پر آپ باربیکیو بھی کر سکتے ہیں پی سی کے اس ہیلی پیٹ سے آپ کو چاروں طرف مظفرہ باد شہر کا نظارہ دیکھنے کا ملتا ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اگر میں اس ہوتل میں سٹے کی بات کروں تو بہت ہی کمفرٹیبل سٹے تھا جہاں پر رہ کے آپ اپنا ٹائم پوری طرح سے انجوائے کر سکتے ہیں روم میں نے ڈیلکس روم لیا تھا اور ڈیلکس روم میں اس ٹائم جب میں نے سٹے کیا تھا تقریباً ساڑھے چودہ ہزار پر انکلوڈنگ ٹیکس ہم نے پی کیا تھا اگر پہلے نہیں آئے تو ایک بار لازمی جہاں پہ آکے سٹے کیجئے گا اور ایکسپیرینس کیجئے گا